اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ریم سوڈن لوگز کیسے آپ لوگ امید ہے خیرست ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تھوڑے دنوں سے فلو تھا مجھے اسی وجہ سے میں نے کوئی نئی ریسپی بھی یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کری لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈیفرنس ہے چکن نوابی چکن نوابی اس وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ چینج ہے نہ کڑھائی ہے نہ ہانڈی ہے ان کھانوں سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ روز ہم سوچتے ہیں چکن کا کیا بنایا جائے تو یہ ایسی ڈیش ہے جو آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی کڑھائی اور ہانڈی ٹائپ کھانے کھا کھا کے بھی ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں تو ایک ڈیفرنس ہے ریسپی ہے یہ امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو چکن نوابی بنانے کے لیے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے چکن چکن ہمیں چاہیے ہوگی ایک کلو ایک کلو کی ریسپی ہے یہ اب میں آپ کو بتانا سکھا رہی ہوں یہ ایک کلو کی ریسپی چکن نوابی کی چکن ایک کلو ہم نے لی ہے کڑھائی کٹ کڑھائی کٹ بلکل جیسے ہم کڑھائی وغیرہ کی لیتے ہیں اسے طریقے سے ہم نے بون والی گوشت لیا ہے اس کا ہم اس میں ایک کلو چکن میں ہم نے ایک پیالہ بھر کے دہی ڈالنا ہے ایک کلو چکن میں ایک پیالہ بھر کے دہی گاڑا سا اگر دہی آپ کا تھوڑا پتلا ہے یا پانی والا ہے تو آپ اس کو مل مل کے کپڑے میں اٹ کریں اور پانی آپ ایکسٹرہ نکال لیں اس کا گاڑا دہی ہوگا تو ہماری گریوی اچھی بنے گی اگر دہی گاڑا نہیں ہے تو گریوی تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی نہ بنے لیکن دہی آپ نے گاڑا ہی لینا ہے اب ہم اس میں ادرک ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے یہ فریش پساو ادرک ہے اور ایسے ہی لسن بھی فریش پساو ہے یہ فریش پساو ہے ادرک اور لسن کی خوشبو اور ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس میں ہم نے ایک چمچ بھر کے لسن ایڈ کر دیا ہے ادرک لسن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز دو چمچ بھر کے نیبو کا رس بلکل جی آ گیا یہ نیبو کا رس اب ہم اس میں ڈالیں گے بھر کے چیکن نوابی کے مارینیشن کر رہے ہیں ہم آپ چائیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں چائیں تو دو سے تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک پیالہ بھر کے چوپٹ ہرہ دھنیا ڈالنا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا کم ہے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ڈالنے والی چیز ہے تو ڈالنے ہی ضروری ہے ہرہ دھنیا ہے چوپٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دس سے بارہ ہری مرچیں چھوٹی ہری مرچیں باری کٹی ہوئی ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بڑی ہری مرچیں ہیں آپ ان کو باری کٹ لیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں آپ کے پاس جو آویلیبل ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اب ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر باری کٹی ہوئی اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پسی ہوئی ایک ٹیبل سپون بھرکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پساوہ دھنیا وہ بھی ون ٹیبل سپون چاہے گا ایک چمچ بھرکے جائے گا یہ سارے مینیشن میں مسالہ چلا جائے گا اب میں اس میں ہالف ٹی سپون ہلدی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہلدی کا رنگ کم ہے تو آپ اس کو جو ہے ون ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے دو ٹی سپون نمک ہم نے ڈالے اس کے اندر اب ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے کالے مرچ ون ٹی سپون نمک آپ حسبے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے گھر میں کھایا جاتے ہیں اب ہم اس میں کالے مرچ ایڈ کرنے جا رہے ہیں ون ٹی سپون ہے یہ پسی ہوئی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں ابھی کریم بھی ایڈ ہونی ہے لیکن ہم پہلے اپنا مسالہ چکن پر مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم کریم کو ایڈ کریں گے ابھی ہم نے کریم ایڈ نہیں کرنی ہے چکن پر اچھے طریقے سے مسالہ لگ جائے ہم نے صحیح سے اس کو مکس کرنا ہے دہی اور دھنیا سارا کچھ اس میں لگ جائے اب ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے یہ دو چمچ بھر کے بڑے والے دو ٹیبل سپون وہ ہے کریم کے وہ ہم اس میں کر دیں گے اب ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالہ یک جان ہو جائے چکن آپ کی بہت جیوسی اور ٹنڈر سی بنے گی آپ اس کو اوبر نائٹ رکھیں گے تو اور زیادہ اچھی بنے گی لیکن آپ نہیں رکھ سکتے اوبر نائٹ آپ کو جلدی بنانا ہے مہمان آ رہے ہیں گھر میں کھانا ہے تو آپ ایک سے دو گھنٹہ بھی اس کو آپ کو مرینیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یقیناً کھائیں گے آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ بڑی زبردار سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اب جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہم ہوگا کوئلے کا دوان ہم نے اس کو لاسٹ میں کوئلے کا دوان دینا ہے کوئلہ چھے طریقے سے گرم کر کے ہم نے چکن میں دینا ہے اس کو ہم پر کوئلہ رکھے لیٹ سے کور کر دیں گے تاکہ دوان جو ہے اچھے طریقے سے چکن میں چلا جائے ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا بنائے چکن کا تو یہ نئی دش ہے اب ہم نے جو نیکس سٹیپ پہ جانا ہے وہ نیکس سٹیپ ہمارا ہوگا اوائل ڈال کے پیاز اور بادام کو فرائے کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے دو چمچ بھر کے اوائل ڈالائے جب اوائل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک بڑی پیاز باریکٹیو اٹ کریں گے چھے سے سات عدد بادام اٹ کریں گے پیاز کے سات ہی اٹ کرنے ہم نے بادام چھے سے سات عدد اس کو ہم فرائے کریں گے فرائے ہونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے آئل میں سے ہم نے گرم مسائلہ اٹ کرنے تین سے چار عدد سب جلائچی کالی مرچیں چار سے پانچ عدد چار سے پانچ عدد لونگیں دارچینی کا ٹکڑا ہم یہ اٹ کریں گے اس کے اندر اس کو فرائے کرنے کے بعد اچھے دیکھیں جب یہ فرائے ہو جائے گرم مسالہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اس کو پیاز اور بادام کو جو فرائے کہتا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو ہم نے آئل میں ڈال کے فرائے کرنا ہے پیاز کا کچھا پن تاکہ اور ختم ہو جائے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم چھکن اٹ کر دیں گے چھکن اٹ کرنے کے بعد ہم نے چھکن کو بھوننا ہے اور پانی ایڈ نہیں کرنا شروع سے اینڈ تک بھوننے کے بعد چکن کے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو چکا ہے اور ببلنگ ہو رہی ہے یہ چکن کا اور دہی کا اپنا پانی ہے ببلنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہماری چکن کو کھو چکی ہے اب ہم اس کے اندر دیکھ لیں آپ یہ آئیل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کو ہم بھونیں گے یہ آئیل نظر آ رہے ہیں اس سٹیج پہ ہماری چکن ریڈی ہے بلکل اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی اسپون اور دو ٹی بل سپون کریں گے کریم ہمیشہ ہلکی آنچ پہ ایڈ کریں گے ورنہ تیز آنچ پہ ایڈ کرنے سے کریم پھٹ جاتی ہے پانی ہم نے ایڈ نہیں کر رہے اگر آپ کو کہیں ضرورت محسوس ہو کہ ہمیں پانی ڈالنا ہے مسالہ لگ رہے تو آپ درہ سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے ون ٹی بل سپون اس میں دھنیا ایڈ کر دینا ہے کوٹا ہوا بھونا ہوا اب آپ گریوی کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزید کی لگ رہی ہے بلکل تیار ہے چکن ہماری یہ آئیل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنی سرونگ پلیٹ میں ڈال دیا چکن انتہائی سوفٹ اور جوسی چکن ہے اور بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ ضرورت ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ میں ایسی آپ کو ڈیفرنٹ ایزی ریسیپیز بتاتی رہوں گے کیونکہ چکن سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے ہمارے گھروں میں اور روز ویرائیٹی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہم کیا چکن میں ورائیٹی لے گیا ہے یہ کی کڑھائی ہی بنتی ہے لیکن اس ٹائپ کی کھانے آپ یوز کریں بنائیں آپ کو یقیناً مزے کے لگیں گے چینج ریسیپی ہے ایزی ہے سوائے کریم کی ایسی کوئی چیز جس میں نہیں گئی ہے جو آپ کے گھر میں آویلیبل نہ ہو آپ اس کو بنائے گا مجھے بتائیے گا بھی آپ لوگوں کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا ریسیپی کو بھی لائک کرے گا پیچ کو سبسکرائب کرے گا پھر ملوں گی نئے ریسیپی اس کے ساتھ جب تک کے لئے اجادت دیجئے اللہ حافظ